اگر جہید سمان کی جو چیزیں ہیں ان میں رد و بدل کر دیا جائے مطلب صوفہ بیڈ شوکیس یہ نئی اگر ہیں بیچ کے اور پرانی لاکھیں رکھ دی جائیں اور عدالت سے فیصلہ ہو جائے اور بیل اف آئے عورت کے ساتھ بیل اف آئے آگے جب چیزیں اٹھانے لگیں تو وہ پرانی چیزیں لینے سے وہ ریفیوز کر دیں یہ سیم ایک ریسیجن آیا ہے لاہورہ ایکورڈ کا جسٹس انوار حسین صاحب کے پاس یہ میٹر آیا اس میں جو عورت کے ساتھ جب بیل اف گیا تو اس نے کہا کہ یہ آدھی چیزیں جو ہیں فلان 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 یہ تو میری ہی ہیں لیکن یہ باقی فلان فلان چیزیں جو ہیں یہ جو ہے سیل آؤٹ کی ہیں اس نے یا ڈسٹرائر کر دی ہیں تو وہ سیم یہ بہن سے ری کنڈیشن مال جو مل جاتا ہے سستا جو وہ لاکھے رکھا ہوا لگ رہا ہے یہ میری چیزیں نہیں ہیں وہ اس نے لینے سے ریفیوز کر دیا بیل اف نے جا کے یہ ریپورٹ کورٹ میں دی کہ یہ جی چیزیں حوالے کر دی ہیں خاتون کے کیونکہ فیصلہ ہوا ہوا تھا چاہے سمان کی ڈگری ہوئی تھی ایکزیکیوشن چاری تھی اس میں بیل اف گیا تھا تو وہ اس نے بیل اف نے ریپورٹ دی کہ یہ اتنی یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے وصول کر لی ہیں یہ فلان چیزیں ریفیوز کر دی ہیں کہ میں نہیں لے رہی میری چیزیں نہیں ہیں اس کی حد تک اس کی ویلیو دی جائے جو کورٹ میں ڈسیجن ہوا ہے اسی بات ہے جو کورٹ میں ڈسیجن ہوتا ہے اس میں ویلیو بھی ڈیٹرمنن کی جاتی ہے فلان فلان چیزیں اگر ریکاور ہو جائیں ٹھیک ہے نہیں تو ان کی مارکٹ ویلیو یہ جو ہے مختص کی جاتی ہے یہ اس پر ریکاور کی جائے گی لیکن وہ چیزیں مجود تھیں لیکن وہ اب اس کے بقول عورت کے کہ وہ چینج کی گئی ہیں سیکنڈ اینڈ چیزیں لاکے رکھے گئی ہیں میرا سمان تو نیا تھا کیونکہ ابھی ریسنڈی ان کی جو ہے وہ سیپریشن وغیرہ ہوئی تھی یا جو ابھی زیادہ دیر شادی نہیں چلی اس کے اوپر جسٹس انمار صاحب کے پاس جب یہ میٹر آیا تو لیکن یہ گلتی ہوئی خاتون سے کہ نیچے سے جب اپلیکشن ریجیکٹ کر دی گئی فیملی کورٹ سے اس کی اپیل اوپر گئی وہاں سے جو ریسیجن آیا وہ بھی اگینسٹ آ گیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی پیٹیشن فائل نہیں کی کافی دیر چھ سات مینے آٹھ مینے وہ ایگزیگوشن میں ایسی لٹکی رہی پھر دوبارہ کافی دیر بعد جا کے ہائی کورٹ نے پیٹیشن فائل کی تو جیسا ہم نے کہا کہ آلیڈی یہ کافی دیر سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے فینلٹی اٹین کر چکا ہے ڈیسیجن تو میں اس میں جو ہے وہ عمل لخل ہم اس میں نہیں کر سکتے اس آرڈر میں اس گراؤنڈ پہ وہ بھی خاتون کی جو پیٹیشن ہے خارج کر دی گی لیکن ہو سکتا ہے اگر وہ ویڈن ٹائم کرتی ہیں تو کورٹ جو ہے ریلیف دے دیتا کہ جی یہ چیزیں آپ چیک کریں کہ آیا کہ باقی چیزیں تو نہیں ہیں تو یہ کیوں عصرہ سے پرانی ہیں ان کو چیک کیا جائے دیکھیں کس حد تک جو ہے کئی لوگ گر جاتے ہیں اب اگر ایسا ہے واقعی کہ عصرہ سے یہ جہ سمان کو چینج کیا گیا چیزوں کو یہ تو شادی چالنی سکی اور جو ہے اوپر سے عصرہ سے ڈوج کیا جا رہا ہے عدالتی فیصلوں پر عمل درابنہ اس سے کہ پرانی سمان لاکھے رکھ دیا گیا جی سمان کی جگہ تو ہمارے جو عمال دیکھیں کس طرح کہ تب ہی یہ حالات ہیں ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں